ویورز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ چپ بورڈ کی فیکٹری کے ساتھ آپ لکڑی کے کام میں سے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں ویورز جس لکڑی سے چپ بورڈ تیار ہوتا ہے چپ بورڈ بنایا جاتا ہے اور جو مال چپ بورڈ کی فیکٹری کو ضرورت ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہی نہیں کہ آپ دریہ خان ہی کی منڈی میں آ کر یہ بیزنیں سٹارٹ کریں آپ پورے ملک کی پاکستان کی کسی بھی لکڑی منڈی میں جا کر اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین اور صاف سترا کاروبار ہے اس میں آپ کو اتنی الجھن بھی نہیں ہوگی پریشانی بھی نہیں ہوگی تو ویورز کسی بھی چپ بورڈ کی فیکٹری کا آپ ویزٹ کر لیں یا آپ اپنے ہی علاقے میں جہاں پر چپ بورڈ فیکٹری ہو اس چپ بورڈ فیکٹری کا آپ ویزٹ کریں اگر آپ ڈریکٹ چپ بورڈ فیکٹری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنا خاتہ کھلوا سکتے ہیں تو لکڑی منڈی سے یہ دیکھیں آپ جس قسم کا یہ مال لوڈ ہو رہا ہے یہ پی پی آئی پشاور کی فیکٹری کا مال ہے جو کہ صرف اور صرف کھگل یا پھر صرف اور صرف سفیدہ سفیدے کا چپ بورڈ بناتے ہیں اور جتنی بھی چپ بورڈ کی فیکٹریوں ہیں وہ مختلف کیٹیگریز کا مال تیار کرتی ہیں تو آپ لکڑی منڈی کے اندر جا کر لکڑی منڈی کے اندر پتہ کریں کہ آپ کے علاقے کی جو چپ بورڈ کی فیکٹری ہے جو آپ کو نزدیک ترین لگتی ہو اس کے بروکروں کا آپ پتہ کریں اس فیکٹری کے وہاں پر بروکر ہوں گے جن کا اکاؤنٹ اور خاتہ کھلا ہوا ہوگا اس فیکٹری کے اندر تو آپ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی مختلف ٹالز سے جس قسم کے مال جس قسم کے مال کی آپ کے علاقے کی فیکٹری کو ضرورت ہوتی ہے اس کیٹیگری کا مال آپ اکٹھا کروائیں جس ٹال والے کے ساتھ آپ کا سودہ ہوگا مال کا سودہ ہوگا چونکہ یہ چپ بورڈ صرف اور صرف بالن کا بنتا ہے اور کچھے مال کا بنتا ہے اس کی میں کیٹیگری آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کھگل، سفیدہ، شرین اور اس کے اندر آم بھی وہ لیتے ہیں آم اور کھگل تقریباً ایک ہی کیٹیگری میں وہ لگاتے ہیں آم اور کھگل اور سفیدے کا سب سے اچھا چپ بورڈ بنتا ہے اور اس کی ایوریج بھی زیادہ نکلتی ہے اسی لیے کھگل، سفیدہ اور آم وہ زیادہ اپنے جن سے وہ پرچیز کرتے ہیں اپنے بروکروں کو وہ مل والے یہی کہتے ہیں فیکٹری والے، چپ بورڈ فیکٹری والے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھگل، سفیدہ اور آم آم کا جو بالن ہے وہ آپ اس کے اندر زیادہ مقدار میں لے کے آیا کریں تو اس کے اندر آپ کو ان بروکروں سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس مختصر سی رقم ہو آپ یہ تو جو مال میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نو سو من کا ٹرالا ہے ٹرالا بھی لوڑ ہوتا ہے اور ادھر سے مزدے بھی لوڑ ہوتے ہیں آپ ٹرالی سے کام سٹارٹ کریں جس کے اندر پان سو سے چھ سو من مال آ جائے تو یہ تقریباً بنتا ہے تین سو روپے کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے یہ مال آپ کو مل جائے گا تو اگر چھ سو من مال آپ لوڑ کراتے ہو تو تقریباً یہ آپ کیلکولیشن کر لیں کہ اگر تین سو روپے من آپ کو یہ مال مل جاتا ہے اور چھ سو من آپ نے لوڑ کرانا ہے تین سو کو ضرب دے دے چھ سو کے ساتھ تو اسی طرح آپ یہاں کے بروکروں سے رابطہ کر کے یہ ان کے کھاتے میں بھی آپ نے ٹالز والوں سے یہ اس کی سم کی کیٹگری کا مال خرید کیا اور انہی کے ٹال پہ آپ اپنی ٹرالی لے کر جائیں اور ان سے وہ مال لوڈ کر لیں لیبر بھی آپ کو دستیاب ہوگی لیبر کی آپ مزدوری دے بلکہ ایک پرمننٹ لیبر آپ ہائر کر لیں جو کہ آپ کے ساتھ ہی چلے آپ دن میں ایک ٹرالی لوڈ کرائیں دو ٹرالی لوڈ کرائیں جب آپ اس کام کو سمجھنے لگے اور آپ کی روانی ہو جائے اس کام کے اندر پھر بے شک آپ اس طرح کا جو مزدہ ہے ٹرک ہے یہ دیکھیں یہ بھی پی پی آئی فیکٹری کے لیے جا رہا ہے اس کے اندر صرف اور صرف سفیدہ کا مال ہے سفیدہ کا مال ہے اور آپ کسی بھی یہ سامنے آپ کو ٹرالہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر صرف اور صرف خگل ہے چونکہ پی پی آئی پشاور والی فیکٹری کا یہ میار ہے وہ خگل اور سفیدے کے علاوہ کوئی مال نہیں لیتے ہمارے علاقے میں جو فیکٹو چی بورڈ ہے وہ سفیدہ چلا رہے ہیں اور جو منکیرہ ہے ان کا یہ سٹینڈر ہے کہ اس میں آپ خگل بھی استعمال کر سکتے ہیں سیرس کا مال بھی استعمال کر سکتے ہیں آم کا بھی اور سفیدے کا بھی اور مختلف یہ بکائن کا جو بالن ہے وہ بھی اس میں استعمال ہو جاتا ہے اور بکائن کا جو بالن ہے وہ بہت سستہ پڑتا ہے تو ہر چپ بورڈ کی جو فیکٹری والے ہیں وہ ہر قسم کی کوالٹی کے حساب سے مال کو تیار کرتے ہیں تو ہر مل اپنے حساب سے اپنے آرڈر کے مطابق جیسا انہیں آرڈر ملتا ہے ویسے ہی وہ مال تیار کرتے ہیں مختصر یہ کہ آپ اس بروکر کے خاتے میں اپنا مال لوڈ کر آکے اس مل کے اندر بھیج دیں تو وہاں جو تول ہوگا وہ اس بروکر کے نام پہ ہوگا اور مل والے اس بروکر کے اکاؤنٹ میں بینک اکاؤنٹ کے اندر لکڑی کا پیسہ بھیج دیں گے اور پھر جیسے ہی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو آپ ان سے رابطہ کریں تو بروکر آپ کے پاس سے دس روپے من تک یعنی دو روپے سے دس روپے من تک وہ آپ سے کمیشن لے گا یا پھر وہ ہر ٹرولی کے اوپر ہر ویہیکل کے اوپر آپ سے پانچ سے دس ہزار روپے کی کٹوٹی کر کے وہ آپ کو پیمٹ کر دے گا تو اگر بروکر کے ساتھ آپ چلو گے تو وہ دو روپے فی من سے لے کر دس روپے فی من تک آپ کے پاس سے کٹوٹی کرے گا آپ کے پاس سے کمیشن لے گا تو اگر آپ ڈائریکٹ میل کے ساتھ چلیں گے ڈائریکٹ فیکٹری والوں سے رابطہ کریں گے تو ڈائریکٹ فیکٹری والوں سے رابطہ کرنے کا یہ ہے کہ آپ سے کمیشن بھی نہیں کٹے گی آپ کو آپ کی پیمٹ بھی پوری ملے گی لیکن ہر فیکٹری کے اپنے رول ہیں ان رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے تو ان کے رولز کے اندر کوئی فیکٹری آپ سے اڈوانس کے طور پر پیمٹ رکھے گی یہ ہر چپ بورڈ فیکٹری والوں کا ہر فیکٹری کا الیدہ الیدہ ایک شیڈول ہے ان کے اپنے اپنے رولز ہیں ان رولز کو فالو کرتے ہوئے مال کی کیٹیگری اور کنڈیشن وہ آپ کو بتا دیں گے آپ نے مال لوڈ کر آکے لکڑی منڈی سے چپ بورڈ میں دینا ہے تو وہ آپ کی پیمٹ کلیئر کر دیں گے تو فیکٹری والوں کے چرے ہر فیکٹری کے اپنے اپنے اور الیدہ الیدہ رولز ہیں جن کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم مختلف چپ بورڈ فیکٹریوں میں جا کر ان کے ساتھ تمام ان کا شیڈول ڈسکس کر کے اگر آپ نے فیکٹری کے اندر خاتہ کھلوانا ہے وہ شیڈول ہم ان سے ڈسکس کر کے ویڈیو بنا کر آپ کو دیں گے جو فیکٹری کے اندر خاتہ کھلوانے میں آپ کی نہایتی مدد کرے گا اور آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ چپ بورڈ فیکٹری کے اندر کیسے کھاتا لگوانا ہے وہ ہم ویڈیو بنا کر آپ کو دیں گے تو یہ ایک بہترین رزق حلال کا ذریعہ ہے آپ اس کام کو کیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم